سوامی کی مہراج کی رچنا عددی رچنا ہے آپ نے ہی شمک سے کہتے ہیں یعنی دیتا جی اور رمائن جی میں انتر دیکھنا ہے تو یوں کہیے گا جو دیتا جی میں دکھا ہوا ہے رمائن نے کر کے دکھایا ہے مانو پربو نے دیتا رچنے کے تحلے سب کچھ کر کے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کل کو کوئی امانم کہے کہ نہیں یہ امپریکٹیکل ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جا خود ہوڑے اپنے جیون میں یہ سب کچھ کر کے دیکھا ہے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جا کے اپنے اگلے امترک کال میں اسے لکھا ہے جیتا جی کے روپ میں کسی نے پرشن کیا کلی کال بھی موکش شانتی یا پرمدھام کی پرابتی پربو پرابتی کا سکم تم سادن کیا ہے کسی سرلیفتی نے کہا رامنام کا جاپ کریے گا اور رمائن جی کا پاتھ دیجئے گا بس ان دونوں سے آپ کو پرمدھام کی اس کلیوک میں ہو کے رہے ہیں بدقسمتی ہے بھاب چینوں جن کو رمائن اچھی نہیں لگتی ہیں لوگ کچھ ایسے جن کو رمائن اچھی نہیں لگتی جو رام کتھا سنتے ہوئے اوب جاتے ہیں پتہ ہے ہمیں آگے کیا ہونے والا ہے مانو انہوں نے رمائن جی کا ادھائن ہی نہیں کیا آگے کیا ہونے والا ہے مانو آپ نے پورن انتاکرن سے اس کا ادھائن جو ہے وہ نہیں کیا انتاکرن کے چار بھاگ ہیں نا بھاک جنوں کیا دی بیقتی کیول مند سے سنتا ہے تو اسے منورنجن سا لگتا ہے کیا دیکھتا ہے دھولت باجہ کس پرکار کا آباج رہا تھا مائک کس پرکار کا سنگیت ساتھ کس پرکار کا تھا کتنے گانے والے تھے اتیادی اتیادی وینی چیزوں میں پیار رہتا ہے انتاکرن چتشت چت سے جب بیقتی سنتا ہے تو کبھی اوبتا نہیں ہے رمہ تھا نت نبین لگتی ہے ہر بار آدمی کچھ نہ کچھ نیا اس میں سے ڈھومتا ہے نیا کچھ نہ کچھ اسے مل جاتا ہے کتھا کہتے ہیں اسے کتھا کو تھوڑا کلتا دیں تو تھکا بن جاتا ہے جو ہماری تھکان کو دور پر اسے کتھا کہا جاتا ہے رام کتھا رام جو سارے سنسار کو وشتام دیں جو سارے سنسار کے ہیں انہیں رام کہا جاتا ہے آپ انہیں دشرت پھر کہیے گا آپ انہیں پر برما پرماتنا کہیے گا یہ بھید اپنے من میں بلکل کسی پرکار کا نہ رکھئے گا دھوٹئے گا ایک ہی بات ہے یا بھر نہیں اس کو لے کے تو چلیے گا رام رام جبھیے گا رام رام جبھیے گا یہ بھید پرماتنا سوئے میں ہی کھولے تو ہی پتہ لگ سکے گا دشرت نندن کون ہے اور برما پرماتنا کون ہے ایک ہی ہیں یا دو ہیں یہ بھید گروہ کھول سکتا ہے یا پرماتنا سوئے میں کھول سکتا ہے آپ سادھنا کیچئے گا خوش کیچئے گا اس پرشن کا اُتر ٹھوڑنے کے لئے بات کا شبارم ہو گیا ہے آپ سب کو بہت بہت پتہ ہی دیتا ہوں بڑے بھاگ آپ سے اس کا بات کرتے رہیے گا اس سوئے اتنا ہی آپ کی سیور میں کہوں گا رام تو ہیں ہمارے گھر اور رمائن جی ہیں رام کے گھر رمائن کا اردی یہ ہے جہاں رام براجمان ہیں رہتے ہیں نواز کرتے ہیں اسے ہی رمائن کہا جاتا ہے آپ کا گھر رام یہ مت پھولیے گا آپ کا گھر جمہو نہیں دلی نہیں پتھانکوٹ نہیں امرسر نہیں آپ کا گھر ہے فرمائن کا رام یاد رکھے گا اس بات کو شریر کا گھر تو کسی کا پتھانکوٹ ہے کسی کا سجانپور ہے کسی کا اندور ہے کسی کا دلی ہے لیکن سب کے آتما کا گھر تو ایک ہی ہے اسے رام کہا جاتا ہے فرمائن کا جاتا ہے اپنا واسکس روح جس وقت آپ کو بودھ ہو جائے گا ہم شریر نہیں ہیں نہ جانے کتنے شریر دھارن کر چکے ہیں کتنے گھر کتنی جگہ ہم بدل چکے ہیں لیکن آتما تو وہ ایک ہی ہے اور اس کا گھر ہے فرمائن جب تک اس گھر میں نہیں پہن جاتے سوامی جی مہاراج نے دیکھنا مندر مان رام آئے گا رمائن کو مندر مانیے گا اس کا مندر روان رام کا وہیں ان کے درشن الگ درشن لاب دیجئے گا وہیں رام نباس کرتے ہیں اسی رمائن کے اندر وہیں ہیں ہمارا گھر کرماتما آتما کا گھر ایک ہی گھر ہے ہم سب کا ایک ہی گھر ہے ابھی تو شریر کے گھر تو الگ لگ ہیں کسی کا جلندر ہے کسی کا لگانہ ہے کسی کا جمع لیکن ہمارا باس کے گھر تو ایک ہی ہے اسی گھر سے سب آئے ہیں اور اسی گھر میں سب کو جانا ہے لیکن یہ ہوگا کب جب آپ کو اپنا شروع کا بود ہو جائے گا کہ ہم ہیں کون جدی شریر ہیں تو تو گھر الگ لگ شب شریر سنت مہاتما کہتے ہیں شب شریر کے گھر انیق ہیں جگہ جگہ ہیں لیکن آپ کے باس تک سلوک اسے آدم سلوک کہا جاتا ہے اس کا گھر تک ہی ہے اور وہ سب کا ایک سب ہی وہیں سے آئے ہیں اور سب وہیں جائیں گے رمائن رامجی کا گھر ہے تو انہیں سونے کے لئے چوپائی چاہیے چار پائی چاہیے وہیں تو سنت و مہاتما نے چوپائی کے روپ میں انہیں چار پائی وہاں پروائیڈ کر دیا پینے کے لئے دور سیادی چاہیے تو دوحہ پیچ میں ڈال دیا سوہتے رہے گا دوز کیتے رہے گا مہراج چھین کرنے کے لئے چار پائی ہوگئے چوپائی ہوگئے چتشپات پینے کے لئے دور بھگوان کو ملتا ہے پر سننے کے لئے سورٹھ آسنگی سنیے گا توڑنے کے لئے چند یہ سب کچھ رمائن جی میں آ گیا مانو بھگوان کے رہنے کا وہاں پورا پربند سنت و مہاتما نے کر دیا اسی لئے رمائن جی میں چھپائی ہیں سوہا ہے چند ہے سوٹھا ہے چتیاتی چتیاتی رام ہمارا بھر ہے اس کی چچہ تو کریں گے آپ کو ابھی اتنا ہی یاد رکھے گا رام جی کا بھر ہے رمائن اور ہمارے بھر ہیں رام سب کو انہی کے پاس پہنچنا ہے وہیں سے آئے ہیں اور وہیں لاؤٹ کے جانا ہے کہ جتنا بھاو آپ نے ہی ترس سجد کرتے رہیں گے اتنی جلدی اپنے ہر لاؤٹنے کی سمبھاگنا نہ جانے کتنے چکر کٹ چکے ہیں ہم اور کتنے اور کٹنے ہوں گے کیلئے یہ بات ہم اس پشت نہیں ہوتی جہاں سے آئے تھے وہیں ہم سب کو لوٹنا ہے اس کے بینہ تو بھٹنا آج بلی میں پل امریکہ میں پشتوں کہیں اگلے جنم میں اور کہیں اگلے جنم میں اور کہیں تب تک تو بھٹنا بن رہے گی جب تک یقی اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا بشرام نہیں ملے گا رام کو تب ہی تو سب کا بشرام کہا جاتا ہے جو سب کو بشرام دیتا ہے رام جو سب کو آرام